جسٹوں نے بات کرے گے کہ یونیورسل سیٹ کیا ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی سیٹ ہماری کنسیڈرئیشن جس کو ہم کنسیڈر کر رہی ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ سیٹ آف یعنی ایک سیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیٹ آف سٹیڈٹ آف سٹیڈٹ آف کلاس نائن اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا یہ کیا ہو جائے گا یونیورسل سیٹ لیکن اگر ہماری کنسیڈریشن یہ نہیں ہے کچھ ریزن کی وجہ سے ہم اس کو نہیں لے سکتے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اوورال سکول کا ریزلٹ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک اور سٹ بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بی سٹ ہو جائے گا سٹ آف سٹوڈنٹ آف سکول سٹ آف سٹوڈنٹ آف سکول اب یہ ہمارا کیا ہو جائے گا یونیورسل سٹ سٹ آف سٹوڈنٹ آف سکول تو اس کو ہم اس سٹ میں کیا بولیں گے یونیورسل سٹ آف ہاں اس سے ہم فردر سٹ بنا سکتے ہیں فردر اگر اس سے سب سٹ بنانا چاہیں تو ہم اس کے بہت سارے سب سٹ بنا سکتے ہیں تو بسیکلی جب ہم یونیورسل سٹ کی بات کرتے ہیں تو یونیورسل سٹ کی جو دیفنیشن ہے وہ ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی سٹ جو انڈر کنسیڈریشن ہوتا ہے یعنی فراپرٹی کیا جی یعنی جو فیچر کے ہے اس کے اندر امپورٹنٹ انڈر کنسیڈریشن سٹ کس طرح سے اس کو ہم اس ایک نمبر کی فارم میں بھی بات کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک سٹ ہے ہمارے پاس جو کہ ہے میں اس کو سرکل کے اندر ڈراؤ کرتا ہوں یہ سرکل ہے یہ ہم کہتے ہیں جس کے اندر تمام وہ ایلیمنٹس ہیں جو کون سے ریشنل نمبرز ہیں کیو سٹ انوڈ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ تمام سٹ ہے جو کہ ریشنل نمبرز ہیں لیکن اگر ہم اس کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اس سٹ کے اندر تو ہمارے پاس جو ہے چلیں اس کو تھوڑا سمیں اور کنار جو ہے وہ کلوز بناتا ہوں ہمارے پاس یہ ایک سٹ ہے اب اگر آپ ریشنل نمبرز کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر انٹیجز بھی آتے ہیں انٹیجز بھی آتے ہیں یعنی زیٹ کے ساڑے نوڈ کرتے ہیں اب اگر آپ انٹیجز کے اندر دیکھیں نمبرز بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ ہول نمبرز کے در دیکھ لیں تو ہمارے پاس کیا ہے جی آہ نیشنل نمبرز بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آہ یہاں پہ میں ڈیفرنٹ کلر سے ظاہر کرتا ہوں اگر ہم یہ بات کریں جی کہ جو کیو ہے بسیکلی سٹ کیو ہے جو ریشنل نمبر کا سٹ ہے یہ ہمارے پاس انٹیجر ٹھیک ہے اس کی اگر آپ یونین لے لو ہول نمبرز کے ساتھ اس کی یونین لے لو آپ نیشنل نمبر کے ساتھ تو ہمارے پاس ریشنل نمبر آتا ہے اب چونکہ ہم جو انڈر کنسیڈوریشن سٹ ہے وہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا یونیورسل سٹ اور ہر یونیورسل سٹ کو ہم کس ses سٹنوڈ کرتے ہیں یو سے ہر یونیورسل سٹ کو ہم یو سے سٹنوڈ کرتے ہیں کپٹل یو سے ٹھیک ہے اب اگر یہاں سے جو ہے let's suppose میں کہتا ہوں جی کہ میرے پاس میں صرف انٹیجرز کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرا جو یونیورسل سیٹ ہے وہ انٹیجر بن جائے گا بے شک انٹیجرز کے اندر ہو نمبرز بھی موجود ہیں نیشنل نمبرز بھی ہیں لیکن پھر میرا جسٹ انٹیجرز ہے وہ یونیورسل سیٹ بن جائے گا اس کی ایک مثل ہم کچھ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ فرس کریں ایک کلاس مطلب ہم ایک سکول میں ایک لائبریری ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ اس طرح سے بکس کو ارینج کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ ہم جو فیزکس یعنی ایکس جو ہے سیٹ ہے جس کے اندر ہم سیٹ آف بکس آف فیزکس کو رکھیں گے تو پھر تمام وہ فیزکس کی بکس تمام وہ فیزکس کے بکس جو کہ فیزکس سے تعلق رکھتی ہیں چاہے وہ کسی بھی کلاس کی ہے وہ اس سیٹ کے اندر ہم ان کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں پھر اسی طرح اگر ہم یہ بات کرنا چاہیں کہ بھی ایک ایسا سیٹ ہے جس کے اندر ہم بات کریں سیٹ آف بکس آف فیزکس آف کلاس ایٹھ بکس آف فیزکس آف کلاس ایٹھ فیزکس ایٹھ میں لکھ رہا ہوں سیمپل اس کے اندر پھر تاہر ہے کہ صرف وہ بکس آئیں گی فیزکس کی جو کلاس ایٹھ سے تعلق رکھتی ہے باقی تمام بکس جو ہے فیزکس سے بکس ہم وہ الگ کر دیں گے تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا جو انڈر کسیٹریشن سیٹ ہے وہ بھی ہے جو کہ صرف ایٹھ کلاس کی فیزکس کی بک کو ڈیل کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو پہلا سیٹ تھا اس کے اندر ہم ٹوٹل فیزکس کی بک کی بات کر رہے تھے تو بسیکلی ہمارا یہاں سے تعلق ہمارا جو انیورسل سیٹ سے مراد ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس سیٹ کو ہم ہم سپیسیفکلی ڈیفائن کرتے ہیں حاصل دور پہ سیٹن کریکٹرسٹکس کے اوپر ڈیفائن کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ آف ہول سکول یا سٹوڈنٹ آف کلاس نہ ہی تھی تو وہ ہمارا کیا بن جاتا جی یہ انیورسل سیٹ اسی طرح اگر نیکس آکے ونڈ ڈائیگرامز کو سٹڈی کریں گے یعنی جس کے اندر ہم سیٹس کے تمام آپریشنز ان کو ہم سٹڈی کریں گے ونڈ ڈائیگرامز کو درو جس میں ہم ہمیشہ کوئی بھی جو گیون سیٹ ہوگا اس کو یونیورسل فارم میں کنسیڈر کریں گے اور سٹڈی کریں گے ہم ریکٹینگل ہی اس کا ہم کو بلیں گے یہ یونیورسل سیٹ ہے اب یہاں پہ یہ ویک ہو سکتے ہیں ویک ہو سکتے ہیں انٹیجرز کا سیٹ ہو سکتے ہیں ریشنل نمبر کا سیٹ ہو سکتے ہیں کوئی بھی سیٹ ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی یونیورسل سیٹ اب اومد جو ہم یہاں پہ یونیورسل سیٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے most of the time وہ یونیورسل سیٹ کیا ہوگا basically belong کرے گا real numbers سے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کے rational, irrational, whole numbers integers, prime, even sub numbers اس کے اندر شامل ہوں گے تو یہ تھا basically ہمارا جی set of universal کا concept